اچھے قضائی صاحب ابھی میں منگل صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا انکلوڈنگ جعوید لطیف جو مسلم لیگنون کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اربوں رپے کی خرید و فروخت ہویا اس الیکشن کے اندر مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور چیف الیکشن کمیشنر اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے لیکن صرف دو تین باتیں کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انساء کے خلاف پارٹی توڑ دی گئی پریس کانفرنس کروالی گئی کہا گیا تھا عمران خان is the history قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے ہم سے جو آروز جو نمونے دیئے تھے میں آروز والے نمونے وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیئے اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن نے جو ہمیں نشانہ دیئے کس کو گاجر کسی کو مولی کسی کو جوتا لیکن ٹیلی فون بند کر دیئے گئے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کہا گیا عمران خان is history تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا تو تھرڈ میجارٹی عوام نے عمران خان کو دی میرا ڈسٹرک بہاول نگر ہے این اے ون سکس تھری اور ہلکے میں سابق ڈیکٹیٹر آمر جنرل زیاؤلک جو چیفہ فاروی سٹاف رہا ہے اس کا بیٹا اس کی کل جنرل زیاؤلک کی برسی تھی آپ سب گواہ ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں کئی سے انصاف نہیں مل رہا تو اللہ کے عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں بھی جواب دے ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دے ہونا ہے ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں منڈیٹ چورایا ہے گوٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ظلیل اور اصفہ کر دے ہمیں وہاں پر یہ آمر ڈیکٹیٹر تیسرے نمبر پر تھا اجازہ اللہ کل میں نے چیلنج کیا اس کے میں مزارک بھی بھی گیا تھا میں نے کہا اجازہ اللہ تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم فارٹی فائی کے مطابق جیتے ہوئے ہو نہ صرف میں اپنی پیٹیشن واپس لوں گا جو ٹربینل میں ہے بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ خانہ کبہ میں آنا چاہے یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے یہ پورے پاکستان کے میڈیا پہ کہیں آنا چاہے میرے سامنے آکھ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوقت بسرا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور آپ اپنی پیٹیشن واپس لے لے گا اب جو سب سے اہم بات ہے جو دوستوں نے اس کو یہ ٹچ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان اچھکزائی صاحب ابھی میں منگل صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا انکلوڈنگ جعوید لطیف جو مسلم لیگ نون کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اربوں رپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے سیلیکشن کے اندر اربوں رپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے اور جعوید لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ شیخو پرا کی چار سیٹیں ہماری ایک ایجنسی جو بہڑی ریناؤڈ ایجنسی ہے ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لاہور میں تینات ہیں کہ نوے کروڑ میں ایک سمگلر کے ذریعے وہ چار سیٹیں خریدی گئیں اب آپ کو میں جس بات کہہ نہیں شاید میں وہ بتاتا ہوں بہاول نگر میں ہمارے ذریعے کے اندر پچاس کروڑ میں سیٹوں کا سودہ ہوا اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے اس کو پتہ نہیں زمین کہا گئی ہے آسمان نگل گیا ہے کدھر ہے وہ ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمیشن راول پنڈی جنہوں نے کہا کہ اس ستر ستر ہزار سے ہماری سمابیہ بہن بیٹھی ہیں ستر ستر ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے ان کے ریزلٹ چینج کیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں لیاقت چٹھا کے الفاظ دور آ رہا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائزی سا اور چیف الیکشن کمیشنر اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے پھانسی پر تو کس نے لٹکانا تھا اوہ بچارہ غیب ہو گیا ہے قاضی فائزی سا صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے سوک فیصد صحیح کر رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائف دکھایا جائے پوری قوم کو اور سب سے بڑھ کر اگر میرا زلہ پچاس کروڑ میں بکا ہے لہور ڈویزن اور پنڈی ڈویزن کے مطلق میں ان دوستوں کے جو نون لیک کے ہیں جاویل لطیب کا بیان بتا چکا کہ کم از کم ایک ایک عرب میں سودا ہوا ہے اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں عربوں روپے دیکھ کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم سندہ لیس دیے گئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب اگر آپ دھاندلی میں ملوث نہیں ہیں اس الیکشن کو وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے اس کو فراڈ الیکشن کہہ لیں جرلو الیکشن کہہ لیں دھاندلہ کہہ لیں اور پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہہ لیں جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر پڑھا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرائے ہیں ان کے ووٹوں پر ڈاکہ پڑھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب میں نے کل بھی شیر پڑھا تھا آپ کے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصفہ تو حیر برپا کیوں نہیں کرتے دو مہینے رہ گئے آپ کے اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شیف شہن صاحب کہہ رہے کہ آپ پسند کریں گے جسٹس منیر کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائصہ کے نام مٹ اگر آپ کا یہی طریقہ کر رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلی والی لسٹ میں ہوگا اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو آٹھ فروری کی پیٹیشن ہے اس کو اٹھائیں اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں آپ یہ جو ہمارے خلاب ابھی جو جو ٹیبل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں اور ہم نے کل درخواست دے دیا راجل صاحب کے بھی نالج میں ہے سب کے نالج میں ہیں ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ فل فور ہمارے کیسے سے الگ ہو جائیں اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر عربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں خود مسلم لگ نون وہ باؤ جی جن کو بڑا سنگھار کر لائیا گیا تھا جو سب سے بڑا سٹالورڈ تھا باؤ جو یہاں پا کبوتے اڑانے آیا تھا عوام نے ان کو توتے اڑا دیئے آج تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے یار اگر وہ ہار گیا ہے نواز شریف ہار گیا تو ان میں جیتا کون ہے سلمان اکرم رئیس سب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے وہ ان چودری کتنا بڑا لیڈر وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں تو ہم میں بات کو مخصر کرتے ہوئے آپ نے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل زیہولاک کا بیٹا جو پچاس ہزار سے خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم سنتالس دے دیا اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی تو خدارہ یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ وی پین خود وزیراعظم وی پین سے ٹویٹ کر رہے ہیں صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ہر ہر بار استعمال کر رہے ہیں کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں کبھی آپ ٹربینل کے ججز بدل رہے ہیں لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ دو مہینے آپ کے پاس آ رہے ہیں تیس اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے شکریہ شکریہ